ایک چیز سامنے آئی ہے کہ ٹرکی کے جو پریزیڈنٹ ہے رجب طیب اردگان وہ ہمیشہ کشمیر کا ذکر یونائٹڈ نیشنز میں کیا کرتے تھے جنرل اسمبلی میں اس دفعہ انہوں نے نہیں کیا کیا وجہ ہے باقی ممالک بھی جو ہیں وہ اب ذکر نہیں کرتے لیکن آج ٹرکی برکس کا میمبر بننا چاہتا ہے جس کا انڈیا ایک ایمپورٹنٹ پلئر ہے سو ٹرکی کو اس چیز کا پتہ ہے کہ اگر ہم نے کشمیر کا ذکر کیا یہاں تو ہمارے لئے مشکلات پیدا ہو سکتے ہیں ویسے تو پہلے کافی ایسے کنٹریز تھے جن کو پاکستان یہ کہتا تھا کہ ہمارے ساتھ مل کر مسلم اممہ کے طور پر کشمیر کا مددہ اٹھایا جائے اب تمام کنٹریز پیچھے ہڑتے ہیں آپ کو بیشتر کنٹریز ایسے ملیں گے کہ جو اس کے پر بات نہیں کرتا ہے یعنی وہ یوے سعودی ریبیا یا مسلم اممہ کا جو ہم بات کیا کرتے تھے تو وہ اممہ تو پتہ نہیں کہا وہاں چلی گئی ٹھیک ہے اور بار بار نا انڈیا کو بیس میں لاتے ہیں کہ انڈیا جو ہے نا اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ مسئلے ہو رہے ہیں اصل میں یہ مسئلے ہمارے اپنے وجہ سے ہو رہے ہیں اور ہماری اپنی کوتائیں اپنی غلطی ہیں ہم دنیا کے بہت ترین پاسپورٹ میں شامل ہو چکے ہیں لوگوں کو بے وقوق بناتے ہیں اور جاؤ آئی ایم ایف سے پہلے ایک ڈالر ایک ارب ڈالر کی بھیگ تو لے لو کن لوگوں کو بے وقوق بنا رہے ہو کیوں یہ ظلم کر رہے ہو تم کیسے کر سکتے ہو پوری دنیا کہتے ہیں نہیں گلوبل ویلیج گلوبل سٹریٹ بغیرہ تو ہم تو اس گلوبل ویلیج کے کم ہی ہیں The question here is کہ ان کو اس جیس کا احساس ہے ان کو اس جیس کا احساس ہے اور ان کو اس جیس کا پتہ ہے کہ اب پاکستان کے ساتھ کشمیر کے ایشو کے اوپر کوئی نہیں کھڑا ہوا آپ کنسسٹنٹ جا کے سپیچیز نکال لیں اس کی طیب ردگان کی کشمیر کانفلیٹ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا میں سٹیبلیٹی تب آ سکتی ہے جب کشمیر کا مسئلہ حل کیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ even the Turks are not on Pakistan side نمشکار دوستوں چینل پر آپ کا ہاردیک امیندہ ہے دوستوں اس بار یونیٹی نیشن جنرل اسیمبلی میں جیسے آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے کنٹری جاتے ہیں ہیڈز آتے ہیں کنٹری کے بیسکلی وہ اپنے مہا پر اپنے وقتی سپیچ دیتے ہیں بتاتے ہیں اپنے بارے میں اپنے کنٹری کے بارے میں تو دوستوں اس بار ایک بہت ہی آنیکسپیکٹیٹ سا بیہیویر جو دیکھنے ہوئے ہوئے ترکی سے دوستوں ترکی ہمیشہ جو ہے وہ جب بھی یون جی میں آتے تھے اردگان تو وہ کشمیر کنفلیکٹ کی بات کرتے تھے کشمیر کنفلیکٹ جو ہے جو ہونا چاہیے اور ہمیشہ پاکستان کی بات کیا کرتے تھے پاکستان کی فیور میں بات کیا کرتے تھے لیکن اس بار ریچپ طیب اردگان نے اس کے بارے میں بات ہی نہیں کی انہوں نے حماس اور اسرائیل کی بات کی انہوں نے یکرین کی بات کی اور جہاں جہاں بھی ہیں ایشوز مہا کی بات کی لیکن کشمیر پر کچھ نہیں بولا کیونکہ دوستو جو ترکی ہے وہ برکس میں آنا چاہتا ہے برکس میں بھارت کے پاس بیٹو ہے تو اس لئے اب ترکی بھی پاکستان کا ساتھ چھوٹایا ہے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کے سپر کیا کہنا کہ they need India to be in برکس برکس میں جانے کے لئے انڈیا کی ضرورت ہے پاکستان کی تو نہیں ضرورت کہاں پہ ان کو پاکستان کی ضرورت ہے so they have been helping hand for Pakistan وہ پاکستان کے لئے ایک helping hand ہے پاکستان ان کی کوئی مدد نہیں کہہ رہا پاکستان تو ان کو استعمال کہہ رہا مسلمان مسلمان ہونے کی وجہ سے تو وہ انہوں نے اس چیز کو دیکھ لیا انہوں نے کہا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ اگر ہم نے ان کی ہمیشہ مدد کرنی ہے ابھی دیکھ رہا تھا پاکستان کے پرائم منسٹر شباز شریف جو ہیں وہ کہہ رہے تھے میری بڑی زبردست ملاقات ہوئی ہے رجب طیب اردگان سے ہم نے فلسطین کا ذکر کیا ہم نے غزہ کا ذکر کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کشمیر کا بھی ذکر کیا جو سپیچ طیب اردگان نے یونائٹڈ نیشنز میں کی ہے اس میں انہوں نے کشمیر کا ذکر کوئی نہیں کیا اور نہ انہوں نے کسی اور چیز کا پاکستان کے والے سے ذکر کیا اسی کو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت انڈیا جو ہے اب یہ ایک لوئی انسٹیٹیوٹ ہے امریکہ کے اندر اس نے بیسیکلی جو پاور ہے اس کو رینک کیا ہے کہ ایشیا کے اندر وچ کنٹری has وٹ پاور اور دوہزار چوبیس کی جو ایشیا پاور انڈیکس ہے جسے کہتے ہیں نا جو انڈیا کو they have put at number third یہ جو ایشیا پاور انڈیکس ہے انڈیا third ہے overall power میں امریکہ اور چین اس سے آگے ہیں یہ ایشیا کے اندر دیکھا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کا انفلونس بڑھا ہے ایک ادارہ ہے اس کو بولتے ہیں پیو ریسرچ سینٹر اس نے کہا ہے تقریباً 68% انڈیان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو پاور ہے وہ انکریز ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اب question یہ ہے کہ یہ ایک بڑی پتداد ہے دیکھیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ there is a positive view of انڈیا within the country انڈیا کے اندر سے view جو آ جا رہا ہے وہ بڑا important view ہے اور آپ دیکھیں گے کہ کوئی اور ملک بھی نہیں بولا UAE نہیں بولا سعودی عرب نہیں بولا ابھی قطر کے لوگوں نے speeches کی کچھ بھی نہیں کیا اب for example when it comes to انڈیا کے انفلونس کی بات ہوتی ہے جو changes آئی ہیں اب دیکھیں اگر انڈیا کے انفلونس آپ نے دیکھنا ہو تو کچھ ایسی parameters ہیں جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں آپ diplomatic influence دیکھتے ہیں آپ country کی resilience دیکھتے ہیں future resources کتنے ہیں ان کے پاس جسے پتا چلتا ہے کہ بھائیہ وہ energy میں human resource میں technology میں کہاں پہ کھڑے ہوں گے پھر انڈیا کی جو military capability انڈیا کا cultural influence جو ہے انڈیا کی economic capability defense کے networks کیسے ہیں economic relationship دنیا میں کس طرح یہ سارے factors بتاتے ہیں کہ انڈیا کا influence کتنا ہے ٹھیک ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا کی population جو ہے وہ اس کا ہے لیکن population is another point of view population بھی اس کی بھی ایک important جو ہے نا وہ ایک ہے کچھ دنیا دیکھ رہی ہے ان کی طرف but the question is not all the population ہی کچھ چیز ایسی نہیں ہے جس کو دیکھ نہ ہوتا ہے ٹھیک ہے سو انڈیا کا overall influence ہے وہ بڑھا ہے اور یہی بجا ہے کہ تیہہ بردگان پیچھے آٹھ گیا تیہہ بردگان نے کیا منو کی لوڈ ہے آپ جا کے پڑھیں تیہ بردگان کی سپیچ چیز آپ جا کے جا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو بت دوں پاکستان کے اندر کوئی بھی خیبر فکتون خواہ کے اندر نہیں جا سکتا ابھی تھوڑے دن پہلے گیار ڈیپلومیٹس گئے تھے تو وہ ایک دماغہ ہو گیا وہاں پہ لیکن انڈیا has such confidence on its security ان کے پاس ایسا confidence موجود ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لے کے جا سکتے ہیں اور آپ کو پتہ ایمپورٹنٹ کنٹریز کے جو ہیں لوگ کشمیر میں الیکشن دیکھنے جا رہے ہیں جو اسمبلی الیکشن ہو رہے ہیں امریکہ وہاں پہ جا رہے ہیں ساؤت کوریا جا رہے ہیں اس کے بعد نورویے کے لوگ دیپلومیٹس جا رہے ہیں یہ اور بہت سارے ممالک ہیں سپین کے جا رہے ہیں ساؤت افریقہ کے جا رہے ہیں ساؤت کوریا کے جا رہے ہیں یہ سارے ممالک جا رہے ہیں اس لیے جا رہے ہیں ہم ہمیں صحیح طریقے سے لے جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو پاور ہے وہ اتنی کم ہوتی آ رہی ہے کہ ٹرکی جیسا ملک یعنی کہ وہ ملک جو پاکستان کو بڑا بڑی ہم کہتے ہیں جی ساڑھا بڑی ساڑھا یار ساڑھا بڑا طلق ساڑھی بڑے جان بچان اسی جڑان بڑے بنے ساڑھا کبھی بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے لیکن جسے کہیں گے نا کہ مجھے تو بڑی ہیرانگی ہو رہی ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم نے پروٹیس کیوں نہیں کیا ٹرکی سے کیوں نہیں کہا وائی اور دوسری بات یہ ہے میں ابھی تھوڑا عرصہ پہلے ہی ٹرکی پاکستان کا ایک ڈائلاغ ہو ہے مجھے کچھ اندر کی حبر بتا چلی اور وہ یہ تھی کہ پاکستان بڑی دیر کا انتظار کر رہا تھا کہ ٹرکی جو ہے اس کے لیڈرشپ آئے پاکستان لیکن وہ آئی نہیں رہے تھے تو ان کا ایک پاکستان کے ساتھ ڈائلاغ ہوتا ہے جس میں رہا رہا تیب اردگان نے بھی آنا ہے لیکن وہ بھی نہیں آ رہے تیب اردگان بھی نہیں آ یہ وجہ ہے کہ پاکستان کی پاکستان کی کیا ہم کہاں پہ کھڑے ہیں ہماری پوزیشن کتنی ہے ہماری ایکانومی کیا ہے ہم ریلیشنز میں کھا کھڑے آج ٹھیک ہے جی آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان نے 2019 میں بڑا شور ڈالا تو کچھ ملکوں نے جا کے ذکر کیا کشمیر کا وہاں پہ جس میں ٹرکی سر فرست تھا آج مجھو یہ بتائیں کہ جو ٹرکی سر فرست ہے آج ٹرکی ذکر ہی نہیں کہا آج ٹرکی کو پتی نہیں ہے ٹھیک جب بات کرتے ہیں تو وہ کیا بات کرتے ہیں آپ کو پتا ہے وہ کیا بات کرتے ہیں ڈاکٹر جے شنکر دنیا کو کہہ رہا ہے کہ پائی جان اگر تم لوگوں نے ہمیں سیریس نہ لیا تو مسئلے خراب ہو سکتے ہیں ڈاکٹر جے شنکر کہہ رہا ہے کہ چائنا اور دوستو پاکستانیوں کو سنکر ہسی آتی ہے کہ سی آتے ہیں ایسے لوگ ایسا لگتا ہے یہ لوگ ہمارے گولے کے نہیں کسی اور گولے سے آئے ہیں کتنے تیجسوی ہیں یہ لوگ آپ سفی ہستے رہیے اور پاکستانی کومیڈی کا مجھا لیتے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھونے دھنی واد